اللہو 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 کراچی سے سو کلومیٹر کے فاصلے پر تھٹھا شہر میں واقع مغل فن تعمیر کا شاہ کا شاہ جہاں مسجد اللہو 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 اور اسلامی ثقافت کا مرکز رہ چکا ہے کہتے ہیں کہ جب شاہ جہاں ٹھٹھا آیا تو یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر توفے میں انہیں یہ مسجد بنا کے دی اللہو 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 اللہ اس مسجد کی تعمیر سولہ سو چوالیس سے سولہ سو سنتالیس تک مکمل ہوئی اور اس کا مشرقی حصہ سولہ سو انسٹھ میں اورنگزیب نے مکمل کروایا سولویں صدی میں اس وقت کے نو لاکھ میں تعمیر کی گئی یہ مسجد دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اس مسجد کی تعمیر میں تین ہزار افراد نے حصہ لیا جو کہ حفاظ تھے کہا جاتا ہے کہ وہ باوضو ہو کر کام کرتے تھے اس مسجد میں بیک وقت بیس ہزار افراد سربہ سجود ہو سکتے ہیں مسجد کے ڈیزائن میں ایرانی فن تعمیر کا گہرہ اثر نظر آتا ہے اس مسجد کا ڈیزائن کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ امام کی قرات اور موزن کی ازان کی آواز بغیر مائک کے پوری مسجد میں گونچتی ہے مرکزی گمبت کے اندر کا ڈیزائن تاروں سے بڑے آسمان سا لگتا ہے مرکزی گمبت کے اندر کا ڈیزائن کچھ اس لگتا ہے اللہ ہے اللہ ہو اللہ 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 لال ایٹوں سے بنی دیواریں اور اس پر لگی نیلے رنگ کی ٹائلیں یہاں آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں سو گمبت سے مشہور اس مسجد میں مینار ایک بھی نہیں مسجد کے بیرونی دروازے میں داخل ہوتے ہی ایک خوبصورت باغ جو ظلفقار علی بھٹو کے دور میں بنایا گیا ہے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور حسین جی موٹو ویلوڈ کو سبسکرائب کانا نہ بھولیے گا ملیں گے اپنے کسی نئے ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ